اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ تالہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں کیونکہ دل صرف کردار کے ساتھ جیتے جاتے ہیں سورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ سورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے دنیا میں ہزاروں رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناو کہ جب ہزاروں رشتے آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک رشتہ آپ کے ساتھ ہو مجھے اس شخص پر تاجب ہے جو روزانہ دیکھتا ہے کہ اس کی سانسے اور عمر کم ہو رہی ہے لیکن وہ موت کی تیاری نہیں کرتا اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھ کر اسے اڑا دینا آپ سے پوچھا گیا انسان برا کب بنتا ہے تو آپ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے عالی سمجھنے لگے جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے تو اس میں کبھی خیانت مت کرنا کسی کا ایپ کلاش کرنے والی کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے تو اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے نفس کو اچھے کاموں میں مشکول رکھو ورنہ نفس ایسے کاموں میں لگا دے گا جو نہ کرنے کی قابل ہوں کامیابیاں حوصلے سے ملتی ہیں اور حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں دوست مقدر سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے جب عقل بھڑتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اسے اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے جو شک سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں امیر لوگوں کی محفل اور جاہلوں سے بیس رشتوں کی خوبصورتی ایک دوستے کی باتوں کو برداشت کرنے میں ہے بے عیب انسان کلاش کروگے تو اکیلے رہ جاؤگے ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اور اس امبیری سے بہتر ہے جس میں زلط اور رسوائی ہو دوستی کو دولت کی نگاہوں سے مت دیکھو وفا کرنے والے اکسد دوست غریب ہوتے ہیں انسان کے کردار کی دو منجلی ہیں دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا